موسیقی پی آئی اے کے مینجنگ ڈائریکٹر اجاز حارون اپنے نو تعمیر شدہ پلازا کی بارویں منزل پر رہتے ہیں ناشتے کی میز لگی تھی فوراں ہی دفتر کے لیے تیاری پکڑ لی موسیقی یہ جو میری جو بلڈنگ ہے یہی پہ ہمارا گھر ہوتا تھا مسلم لیگ ہاؤس ہے یہ تو بہت بعد میں لیا گیا پہلے یہی گھر تھا جو مسلم لیگ ہاؤس سمجھا جاتا تھا اور تمام سیاسی ایکٹیویٹیز اسی گھر میں ہوتی تھی والد میرے جو تھے وہ محمد حارون احمد ان کا نام تھا بچپن اور لڑکپن میں کس کس سیاسی راہنماس سے ملنے کا اتفاق ہوا آپ نام لیں تو سارے کیونکہ ولی خان آئے ہمارے آزم خان صاحب آئے ہوئے ہیں مجیب الرحمان سے میں مل جکا ہوں الطاف حسین صاحب ہمارے یہ آئے ہوئے ہیں چوزری زہو ریلائی صاحب آئے ہوئے ہیں فضا محمد خان زاہد سرفراز خواجہ صفدر صاحب مظلم لیگ کا کوئی ایسا نام نہیں ہے جو کہ ہمارے گھر پہ نہیں آیا ہو اور نہیں ٹھہرا ہو آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ کراچی گرامر سکول سے او لیول کیا اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا تھا میں نے وہاں پہ کالیج جوائن کیا جس میں کہ میں کر رہا تھا میکینیکل انجینئرنگ ٹرائی سٹیٹ کالیج اینگولا میں اور کالیج میں جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا اسی کے دوران میں نے فلائنگ سٹارٹ کی صدر آصف علی زرداری آپ کے ذاتی دوست ہیں اکٹھے پڑھتے رہے یا بعد میں تلقات بنے ہم گرامر سکول میں تھے یہ ہم سے ایک سال سینئر ہوتے تھے صرف جس طرح سکول میں دیکھتے ہیں جانتے ہیں بر جو بھی تعلقات ڈیویلپ ہوئے وہ بعد میں ہوئے کیا وہ واقعہ تھا خاص؟ جام صادق کے دور میں یہ بیل بیفور ایرس کے لیے ہائی کوڈ آئے ہوئے تھے میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور وہاں سے بس ہمارے پھر ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوئی ان کی کوئی بیل کا سلسلہ تھا جس میں پھر بین ازیر بھٹو کے آخری دور حکومت میں آپ جنرل منیجر کنٹرول روم تھے ہٹا دیئے گئے یا خود ہٹ گئے تھے جب بی بی کی حکومت گئی اور نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو میری جو دفتر میں بی بی کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی تو مجھے کہا گیا کہ آپ یہ تصویر اتار دیں تو میں نے کہا کہ یہ تصویر تو ایک طریقے سے جا سکتی ہے کہ اگر میں خود اس دفتر سے چلا جاؤں تو پھر الٹیمیٹلی وہی چوئیس مجھے دی گئی کہ ٹھیک ہے پھر آپ جائیں ایم ڈی پی آئی اے بنانے کا فیصلہ سیاسی تھا انتظامی معاملات میں کیا سیاسی فیصلے کامیاب ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو سیاسی تعلق کیا کوئی ہوں یا آپ کے دوست عباب ہوں It should not be a disadvantage مطلب نیچرلی آدمی زندگی میں انہی لوگوں کو سلیک کرتا ہے یا انہی کو اپروچ کرتا ہے یا انہی سے کہتا ہے کہ تم کرو جن کو کہ وہ جانتا ہے آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی تھرڈ آدمی کو تو ایسے آدمی کو نہیں کہیں گے and I'm sure that ابھی تک I've not disappointed and I will not PIA کے ہیڈ آفیس پہنچے managing director PIA کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ذمہ داریاں PIA کو چلانا ہے M.D. بننے کے بعد آپ PIA میں سب سے بڑی اور نمائی تبدیلی کونسی لائیں ہیں اس وقت میں نے الائن ٹیک آور کی تو تقریباً فور کرو روپیز ا ڈے کا لاز تھا تو اب سمجھے کہ اب ہم نے اس کو we've reduced it to almost one fourth of that and so the thing is that is another very major thing that we've managed to achieve is کہ ایک sinking ship تھی اس کو ہم نے کم از کم ڈوبنے سے ہم نے روک لیا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ مسافر تو بہت ہیں پھر بھی PIA نقصان میں ہے وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزی ائرلائن کتنے بھی وہ کرے مگر اگر آپ ائرلائن اور ائرلائنز کو فلڈ کرنے کی اجازت دے دیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو بند کر دیں basically ائرلائنز کے بیچ میں agreement ہوتا ہے between two countries ایک agreement ہے اس agreement میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کتنی traffic ہے اور اس traffic کے لیے آپ کیٹر کریں but اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ جب ان کو unlimited flights دے دیتے ہیں تو وہ دونوں ملکوں کے درمیان ہی وہ اپنی onward flightsوں کے لیے بھی جو ہے نا لوگوں کو کیری کرنا شروع کرتے ہیں ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں روزانہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کی چیئر پرسن ڈاکٹر ازرا پچی ہو معاملات کا جائزہ لینے پہنچی کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ پی آئی اے کے جہازوں کی ٹیل یا دم پر پہلے پاکستانی جھنڈا ہوتا تھا اس سے بدل دیا گیا آئندہ کیا کریں گے ہمارا پلان ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ اس جھنڈے کو واپس ٹیل پر لائیں گے مرمت ہونے والے جہاز کا جائزہ لیا آپ خود پائلٹ ہیں کون کون سے جہاز اڑا چکے ہیں اور کتنے فلائٹ آرز مکمل کر چکے ہیں جہاز تو میں نے سٹارٹ کیا پی آئی میں 1977 میں فوکر پھر 737 گوئنگ 707 اے بس بی فور اے تری ٹین اور اب ٹیپل سیون اور آج کل میں ٹیپل سیون کا کیپٹن ہو اور میرے ٹوٹل گھنٹے یوں ہیں تقریباً انیس ہزار کے قریب ہو چکے ہیں ایم ڈی ہونے کے باوجود کیا اب بھی خود کبھی کبھی جہاز اڑاتے ہیں میں جب بھی کبھی اپنے یورپ یا امریکہ یا اس طرح کسی دورے پر جاتا ہوں جہاں ٹیپل سیون جا رہا ہے وہ والی فلائٹ میں خود آپریٹ کر کے جاتا ہوں تو اس میں دونوں پرپس سرڑ ہو جاتے ہیں میں نے ٹرائول تو کرنا ہوتا ہے تو میری فلائنگ بھی ہو جاتی ہے لائسنس بھی ہو جاتا ہے پرزہ جات کے سٹور روم کا معاینہ کیا فلائٹ کچن کا دورہ کیا مانچسٹر ائرپورٹ کے حکام نے ملاقات کی لوگوں کو شکایت ہے کہ دوسری بین الاقوامی ائر لائنز کے مقابلے میں آپ کے ہاں کھانا مقدار میں کم اور میار میں اتنا اچھا نہیں ہوتا وجہ کیا ہے میرے خیال میں تو ہمارے زیادت کسٹمرز جو ہے وہ ٹرائول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی آئی کا کھانا اتنا اچھا ہوتا ہے جس کے اجیسے کہ وہ ٹرائول کرتے ہیں اور مقدار میں کم تو کس طریقے سے کیونکہ جو ہم سرونگز دیتے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہیں اگر حساب لگایا جائے تو فی مسافر ناشتہ یا لنچ پر کتنا خرچا جاتا ہے مطلب ناشتے پہ آپ سمجھے کہ ہمیں جو کاسٹ آتی ہے وہ بار فورٹی 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 فائی روپیز ہمیں کاسٹ آتی ہے ایک ناشتے کے اوپر ایم ڈی پی آئی اے کی حیثیت سے آپ کی تنخواہ اور مراد کیا کیا ہے اور میں اپنی سیلری جو ہے وہی کنٹینیو کر رہا ہوں جو کہ میری ایزا پائلٹ سیلری تھی سمتنگ لائک ایک لائک روپیز ایٹ لائک نائنٹی نائن اس طرح سے کل بنتا ہے وہ آپ سے پہلے کے ایم ڈی کی تنخواہ اور مراد کتنی تھی میرے خال میں کسی وقت اسیمبلی میں کوئیشن ہوا تھا تو اس میں جو فگرز آئیتے وہ ڈیفرنٹ تھے سنا تو یہی گیا ہے کہ وہ ستارہ اٹھارہ لاکھ روپیہ تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس آن ریکارڈ ایسی کوئی پیمنٹ نہیں ہے تو اب وہ کس طرح سے لیتے تھے یا کیا آرینجمنٹ تھا وہ ہی بہتر جانتے ہوں گے ٹریننگ سینٹر آئے ایئر ہوسٹسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی موسیقی کئی لوگوں کو موٹی بھدی اور ناراض فضائی میزبانوں پر اتراز ہوتا ہے آخر سمارٹ خوش شکل اور مسکراتی ہوئی ایئر ہوسٹسز کم کیوں ہو گئی ہیں موسیقی ورلڈ وائیڈ ایر لائنز کے اندر ہے نا رسٹرکشن ہوتی ہے کہ you know for this profession there should be an age restriction ہمارے ہاں یہ کوشش کی گئی تھی کہ جی there should be some age restriction but پھر وہ discrimination میں آ گیا دو تین سال میں آپ دیکھیں گے کہ سارے چہرے ایسی ماشاءاللہ خوبصورت اور مسکراتی ہوئی ہوں گے پاکستان میں حسن تو بہت ہے ایئر ہوسٹس کی سیلیکشن کا آخر میار ہے کیا کہ basically تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک height ہونی چاہی ہے five feet two inches minimum proportionate weight they should be smart they should be able to carry themselves اور پہلے زیادہ زور تھا کہ جی انگریزی پہ اور کہ انگلیش بولنی آنی چاہیے پر ہم نے سوچا کہ جس طرح ہمارے پاکستان میں set up ہے rural areas ادھر سب جگہ ان لڑکیوں کو وہ opportunities نہیں ملتی اور جو خوبصورتی ہے ہمارے نوتھ میں اور ان علاقوں میں تو اس کے لئے ہم نے سوچا کہ ہم گفتے ہیں کلاسز دو شادیاں کی کیا یہ دونوں لاب میریجز تھی شادی تو ایک ہی کی جو کہ اب ہے اس سے پہلے والے تو حادثے تھے it was in amerika اور اس سے میری ایک بیٹی ہے جو میری بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ اب شادی شد ہے اس کی بھی دو بیٹیاں اب اس کے ٹوئنز ہوئی ہیں کیا پہلی بیوی امریکن تھی جی شی وز امریکن اور جو اب ہے اس سے میری دو بچے ہیں ایک فاتمہ اور ایک احمد دوسری شادی کتنی عمر میں کی میری جو فرس ماریج جب بھی تو ایوز نائنٹین ایرز اول ایک تیم اور جو سیکنڈ بھی جب جو اب یہ جو کی ہے وہ جو بھی نائنٹی فائی ایک تیم تیمیری جو جب شادی ہوئی تو امروں کا کتنا فرق تھا ویسے تو دیکھنے میں نہیں زیادہ لگتا بٹ پیفٹین ایرز کا لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے جب ان کے آنے پہ میں گھر پر نہ ملوں ان کو یا ٹائم سے کپڑے نہ ملے تیار پنجابی لڑکی کا کراچی کے ایک میمن سے تلق کیسے بنا شادی کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا نام تھا عزمہ اجاز میں بھی اجاز تھا اس کے علاوہ تین اور کرو میں ممبر ستے جن کا اجاز نام تھا تو سارے پانچ اس جہاز میں اجاز نام کے تھے میں نے ایسی بلائیں میں نے کہا ایر اتنے سارے اجاز جمع ہیں تو سب کو بلائیں تو ان میں یہ بھی آئیں تو اس طریقے سے ہماری ورنہ تو یہ پیچھے کام کر رہی تھی شاید میرے خلب میں لگات نہ ہوتی شادی کے بعد آپ کی ملازمت چھڑوا دی آپ کو کیسا لگا یہ بھی نہیں چاہتے تھے میں فلائنگ میں رہوں پھر انہیں شادی سے پہلی میں نے جوب چھوڑ دی تھی ایک کروڑ میں ایک ابو جو میرے ابو ہیں ہر چیز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں ایسی کوئی چیز انہیں ہم نے نہیں دی مجھے لگتا ہے کہ جو بھی وہ کرتے ہیں اور اگر کسی بندے کیلئے ایک کام کریں وہ آؤٹ او دو وے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ سٹریس ہوتے ہیں کام سے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ رات کو پائلٹ دوست کے گھر عشائیہ میں شرکت کی اکثر پی آئی اے کی ٹکٹ نہیں ملتی مگر جہاز خالی ہوتا ہے کسہ کیا ہے یہ پہلے ایک بڑا میجر اسیو تھا کہ ہم لوگ کی ریزرویشن سسٹم میں کچھ ایسی سافٹ ویر سی جو کہ ایکٹیویٹڈ نہیں تھی جس میں لوگ فکتشیس نمبر پر ٹکٹس بلوک کر لیتے تھے سیڈز بلوک کر لیتے تھے اور جب وہ ایجنٹ سے وہ بکتی نہیں تھی تو پہ انہوں نے ریلیز کر دیتے تھے برد اب ہم نے ایک سافٹ ویر ڈیولپ کر لیا ہے جو کہ آج کل استعمال میں ہے اور یہ کافی حد تک مطلب this has been controlled now اب میرا نکھلال کہ وہ ایسی شکایت ہے کیا یہ بات درست ہے کہ پی آئی اے میں ایک تیارے پر کام کرنے والے عملے کا تناسب دنیا کی تمام ائرلائنز سے زیادہ ہے دنیا میں جو تناسب ہے وہ ہے تقریبا اراؤنڈ 220 250 ہے ہمارا ہے 400 پلس جن ائرلائنز سے کمپیر کرتے ہیں ان میں یہ ہے کہ پی آئی کے اندر ایک لوڈر سے لے کے اور سینئر موسٹ جو ہمارا پائلٹ ہے ہر کوئی پی آئی کا امپلوئی ہے معاشی ماہرین عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے میں سٹاف ضرورت سے کہیں زیادہ ہے زیادہ ضرور ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے مگر ہمارے ای ٹھنک یہ ایک ملک کی ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی سب سے بڑی جوب کی ریکوائرمنٹ ہے قومی ائرلائن مستقبل میں کتنے تیارے خریدنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے آپ سمجھیں کہ نیکس پائیویرز میں ویو گوٹ ایرلائنز پلس قومی اساسہ تصور کیا جاتا ہے کیا اس سے بیچنے کا ارادہ ترک کیا جا چکا ہے یا ابھی بھی اس کا امکان ہے بالکل ترک کیا جا چکا ہے اور ایڈی ہائیسٹ لیول ترک کیا جا چکا ہے کیا آپ کوئی حدب مقرر کریں گے کہ پی آئی اے کب تک منافع بخشدارہ بن جائے گا اس کوارٹر میں آلریڈی آپریٹنگ پروفٹ تو آ گیا ہے اب جہاں تک کہ ہماری بیلنس شیٹ پروفٹ میں ہو انشاءاللہ انڈ آف دی یر اللہ نے چاہتا آپ کے ساتھ اگلے سال بیٹھے ہوں گے اور یہ دکھا رہے ہوں گے کہ پی آئی اے پروفٹیبلٹی میں آ گئی ہے بیوی بچے ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کے دوست کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں واقعی ایسا ہے اس میں کوئی شک نہیں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دی بڑی انڈسٹینڈنگ ہے میری ہر چیز کو سمجھتی ہے تینکیو بیری مچ سر تینکیو بیری مچ سر ویری نائس پیٹنگ کئی لوگوں کو موٹی بھدی اور ناراض فضائی میں عزبانوں پر اعتراض ہوتا آپ لوگ سب سن رہی ہیں نا ہم کیا فیز کرتے ہیں فلائٹوں پہ کم کھائیں سمارٹ رہیں وہ جو آپ کو لنچ بریک نہیں ملتا تھا موسیقی